نظم نمبر ساتھ اے ماں بہنوں بیٹیوں مولانا علتہ فسین حالی کی نظم ہے جس کے آج ہم سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں ایک جملے کے جواب ہے نمبر ایک ہے اس نظم کے شائر کی مشہور نظم کا نام لکھئے جواب اس نظم کے شائر کی مشہور نظم کا نام مسدس حالی ہے سوال نمبر دو وطن سے دوری کا احساس کب نہیں ہوتا جواب جب ماں بہن بیٹی ساتھ ہوتے ہیں تو وطن سے دوری کا احساس نہیں ہوتا سوال نمبر تین ہے شائر نے نیگی کی تصویر کسے کہا ہے جواب شائر نے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو نیگی کی تصویر کہا ہے اگلا سوال ہے شائر نے عورتوں کی فطرت کسے کہا ہے جواب شائر نے شرم و حیاء کو عورتوں کی فطرت کہا ہے اگلا سوال ہے کہ مختصر جواب لکھیں جس میں نمبر ایک ہے شائر نے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت کس طرح بیان کی ہے جواب شائر نے کہا ہے کہ عورتوں کی وجہ سے دنیا زینت ہے ملکوں کی بستی اور خوموں کی عزت بھی ان کے دم سے ہے عورتیں ہی گھر کی شہزادیاں ہیں اور شہروں کی آبادی بھی انہی کے دم سے ہے عورتیں غمگرین دلوں کو خوشیاں تا کرتی ہے اور دکھ سکھ میں راحت پہنچاتی ہے ان کی وجہ سے بے وطنی کا احساس نہیں ہوتا اگر عورتیں ساتھ میں نہ ہوں تو چمن بھی ویرانہ معلوم ہوتا ہے شائر نے اس طرح ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی اہمیت بیان کی ہے نمبر دو ہے شائر نے نیک خواتین کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے جواب شائر نے کہا ہے کہ نیک خواتین نیکی کی تصویر اور پاکزگی کی تدبیر ہوتی ہے وہ دین کی بازبانی کرتی ہے اور ان کی وجہ سے ایمان سلامت رہتا ہے نیک خواتین کی فطرت میں شرم و حیاء اور طبیعت میں مہر و وفا پائی جاتی ہے کسی بھی بات کو راضی خوشی مان لینے کی انہیں بچپن سے عادت ہوتی ہے نیک خواتین اپنے خواندوں سے محبت کرتی ہے اور اپنی اولاد کی ہمدرد ہوتی ہے اگلا سوال ہے آتی ہو اکثر بے طلب کہہ کر شائر نے معاشرے کی کس خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے جواب عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑکی پیدا نہ ہو لڑکی کی پیدائش کو معایب سمجھا جاتا تھا عرب میں جائلیت کے زمانے میں لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتی تھی آج بھی لڑکیوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے آج بھی زیادہ تر گھروں میں بقیر مانگے ہی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے یہ دراصل معاشرے کے خرابی ہے معاشرے میں لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہے لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس پال پوچھ کر دوسرے کے حوالے کرنا پڑتا ہے لیکن آج لڑکیاں زندگی کے ہر شعبے میں لڑکوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے وہ کسی بھی میدان میں لڑکوں سے پیچھے نہیں ہے اسی لئے لڑکیوں کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے اگلا سوال ہے سوال نمبر چار در جزیل شیر کا مطلب بین کیجئے فطرت تمہاری ہے حیات تینیت میں ہے مہر و وفا گھٹی میں ہے سبر و رضا انساء عبارت تم سے ہے شاعر نے اس شیر میں آٹوں کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ ماں اور بہن اور بیٹیوں تمہاری فطرت شرم و حیاء ہے اور محبت و وفا کرنا بھی تمہاری ہی فطرت ہے ہر بات کو راز و خوشی مان لینا بچپن کی پرانی عادت ہے یعنی صبر کرنا اور ہر حال میں رازی رہنا تمہاری گھٹی میں ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے انسان کا وجود باخی ہے اگلا سوال ہے خالی جگہ میں ایسا حرف لکھ یہ کہ دو ایسے لفظ بن جائے جن کے معنی ایش اور غربت ہو تو یہاں پر کیا آیا ہے رے لکھا ہے این شین رے تے اور ادھر سے این سین رے تے یہاں سے ایش اور غربت اگلا سوال دیکھیں گے اس نظر میں آنے والے ایک دوسرے کی زد کے الفاظ تلاش کر کے لکھئے جواب ہے زد میں پہلے ہے ویرانہ چمن دیس پردیس دک سک اگلا سوال ہے سابقہ اسباق سے اس طرح کے پانچ الفاظ تلاش کر کے نئے جملوں میں استعمال کیجئے اور ان کی نیچے خط کیجئے جیسے ایسے جملے جن کو لکھا تو ایک ہی جاتا ہے لیکن ایراب کی وجہ سے ان کا مطلب اور ان کا تلفظ بدل جاتا ہے دیکھیں جیسے نمبر ایک ہے دم اعلیٰ تعلیم مردے کو ایک دم میں زندگ کر سکتا ہے اور اسی میں لکھنے کی لکھاوٹ بناوٹ کیسے یہ سیم ہی ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے اور نیچے کس پر ڈال کے اوپر کیا ہے پیش ہے یعنی دم دم اور دم اسے ایراب کی وجہ سے اس کا تلفظ بھی بدل جاتا ہے اور معنی بھی دیکھیں کئی جانوروں کی دم لمبی ہوتی ہے تو کئی جانوروں کی دم چھوٹی ہوتی ہے جلانا بہت سے لوگ آج بھی ان دن کے طور پر لکھڑی جلاتے ہیں اور جلانا اللہ تعالیٰ جسے چاہے مار دے اور جسے چاہے جلا دے جلانا کے اوپر زبر ہے اور جلانا میں نیچے زیر ہے نمبر تین دل انسان کے زندگی دل کی دھڑکن پر موخوف ہے دل جب ٹڈی جب ٹڈی کے دل کھیتوں پر حملہ کرتے ہیں تو کھیت کا کھیت ساف ہو جاتا ہے علم آج کے زمانے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے علم دنیا کے علم کو سر بھلند رکھو جو پانچ ہے پر چڑیا چہک چہک کر اپنے پر ہلاتی ہے پور مناسب الفاظ سے خالی جگہ پور کیجئے تو آج ہم نے یہاں نظم نمبر پانچ نظم نمبر سات اے ماں و بہن اور بیٹیوں کے سوال و جواب دیکھیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چانل کو سبسکرائب کریں